ان کے لب رنگی کی نتھا بہتی تھی جس نے عورت کے غسل کے تعلق سے ہے کہ انہوں نے سنا ہے کسی مولانا صاحب سے بغیر سردھوئے بھی عورت کے غسل یعنی فرض غسل اس کا عدہ ہو جائے گا تو دیکھیں اس میں اس طرح ہے کہ سر نہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جس پر غسل فرض ہے یعنی غسل واجب ہے کسی وجوب کی وجہ سے تو اگر وہ اس کے سر کے جو بال گندے ہوئے ہوتے ہیں جس کو چٹیا بولتے ہیں اگر وہ چوٹی بھی نہ کھولے اور سر سے نہا لے یعنی پوری طرح غسل کرے مگر چوٹی نہ کھولے اور جڑوں میں اس کے سر کے اگر پانی پہنچ جائے یعنی جو سر کی جڑ ہیں یہ پورے سر کی جڑ اس کے پانی سے گیلی ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا عوصہ لدہ ہو جائے گا اس کو مردوں کی طرح ہر ایک بال کا بھیگانا یہ فرض نہیں ہے اب جو بال پیچھے لٹکے رہتے ہیں تو ان لٹکے بالوں کو نہ دھونا ضروری ہے نہ اس پہ پانی پہنچنا ضروری ہے صرف سر دھولے نہ کافی ہے تو ایسی اسلامی بہنیں اگر وہ جوڑا کھولے بغیر چٹیا کھولے بغیر بھی نہا لیں گی اس کے اندر ایک چیز اور کرنے کی یہ ہے کہ اگر جوڑا یا چوٹی اتنی سخت گندی ہوئی ہے یعنی اتنی ٹائٹ بندی ہے کہ اس کی سختی کی وجہ سے بال اتنے کسے ہوئے ہیں کہ وہاں سر کے اندر بھی پانی جو ہے وہ پہنچ نہیں پاتا تو ایسی صورت میں کم از کم چوٹی کو کھولنا یا جوڑے کو اتنا ڈھیلا کرنا کہ بالوں کی جڑوں کے اندر یعنی بالوں کے اندر پانی پہنچ جائے اتنا کافی ہے تو جو چوٹی گندی ہوئی ہے اس چوٹی جو سر کے بال یعنی لٹکی ہوئی ہے تو اس چوٹی میں اگر کتنی بھی ٹائٹ بھو گندی ہوئی ہے اس میں پانی نہیں پہنچتا تو اس سے بھی کوئی حرز نہیں ہے یعنی چوٹی اس طرح ڈھیلا کرنا ہے جوڑا یا چوٹی کہ سر کی جڑ میں پانی پہنچے اگر کسی نے سر گیلا کر لیا پورا اور سر کی جڑ کے اندر پانی پہنچ گیا تو ایسی صورت میں ان کو یہ ضروری نہیں کہ اپنا جوڑا کھولے وہ اسی طرح اپنا فرض غسل ادا کریں گی تو ان کا غسل جو ہے ادا ہو جائے گا ان کو پورے بال مردوں کی طرح بھیگانا ضروری نہیں ہاں اگر بالفرض مرد نے کسی نے چوٹی باندھ رکھی ہے اول تو مرد کو اتنے بال بڑھانا ہے جو کاندھے سے نیچے جائیں اس کی چوٹی باندھیں یہ ہیں حرام لیکن اس کے اندر اس کو پوری چوٹی کھول کرے کہ بال کو جو ہے بھگانا پڑے گا لیکن عورت کے لیے یہ گنجائش ہے کہ جو بال جڑ سے سر کے باہر لٹکے ہوئے اس کو نہ جوڑا کھولے نہ اس کی چوٹی کھولے اسی طرح بنا بال بھی ہوئے بھی بنائے گی تو اس کا غسل فرض بھی ادا ہو جائے گا اور غسل مستحب بھی ادا ہو جائے گا پتھر میں اصل لالے پرنبار بنایا